بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قیامت کا بائیگی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانیاں بتائی ہیں جن میں چھوٹی نشانیاں ہیں اور بھری نشانیاں ہیں علامات کبرا اور علامات سکرا ہیں اور ان علامات کے بارے میں واضح احادیث صحیح اثنات کے ساتھ موجود ہیں اور ان احادیث میں بتائی گئیں بہت سی ایسی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں اور بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آج پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ نشانیاں کس قدر سچائی کے ساتھ آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں ناظرین ایک ایسی ہی نشانی جو عرب ممالک میں دیکھی گئی اور اس کی آج ایک اور نشانی آج سعودی عرب میں دیکھنے کو مل رہی ہے ناظرین قیامت کب آئے گی اس کا پتہ سوائے صرف اللہ کی ذات کے اور کسی انسان کو کسی بشر کو اور کسی فرشتے اور کسی نبی کو بھی نہیں پتا اللہ تعالی نے یہ راز اللہ تعالی نے یہ غیب کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے اور قیامت کی کچھ نشانیاں ہی ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائی گئی ہیں ایک مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا کہ قیامت کب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا مطلب کہ جو سائل سوال کرنے والا ہے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی نبیوں کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی مگر امت مسلمہ کو نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں رونما ہوں گی جب یہ نشانیاں رونما ہونے لگیں تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی بلڈنگز بنائیں گے اور اس کے اوپر پھر فخر کریں گے ناظرین آج جو قیامت کی بری نشانی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے دنیا کی سب سے بلند ترین امارت بنانے کا اعلان کیا ہے دنیا کی آج جو بلند ترین امارت ہے وہ بھی عرب سرزمین پر ہے ناظرین آج دنیا کی سب سے بلند ترین امارت برجل خلیفہ جس کی لمبائی 821 میٹر ہے جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان کے اعلان کے بعد جو دنیا میں سب سے بلند ترین امارت کو تعمیر کیا جائے گا سعودی عرب کے شہر ریاض میں اس کی لمبائی 2000 میٹر ہوگی اگر ہم آج کی موجودہ بلند ترین امارت کو ڈبل کریں تو اس سے بھی زیادہ لمبائی کی امارت کو سعودی عرب میں بنایا جائے گا اور یوں یہ ایک مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ دنیا دیکھے گی کہ یہ مقابلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا مگر اس کے بعد آج سعودی عرب نے برجل خلیفہ سے بھی بری امارت بنانے کا اعلان کیا ہے اور یوں ایک حدیث میں بتائی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ حدیث صحیح اسنت کے ساتھ موجود ہے اور اس حدیث میں کی گئی پیشین گوئی آج ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عرب سرزمین کے لوگ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے تھے اور آج وہ بری بری بلڈنگز بنا رہے ہیں اور بری بری بلڈنگز بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی مقابلے بازی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں برجل خلیفہ دنیا کی سب سے بری امارت ہے اور اس کے بعد آج اس کے مقابلے میں سعودی عرب اس سے بری امارت کھری کرنے کو تیار ہے اور اس طرح مقابلے بازی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر وہ فخر کر رہے ہیں کہ آج بری امارت ہمارے پاس کل کو کسی اور ملک کے حواس ہوگی برجل خلیفہ سے بھی بری امارت کا بھی اعلان ہو جائے گا اس طرح یہ حدیث کے اندر بتائی گئی پیشنگوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ لمبی لمبی بیلڈنگیں بنائی جائیں گی اور فخر کیا جائے گا ناظرین یہ امارتیں دھرہ دھر بنتی چلی جا رہی ہیں یعنی مقابلہ اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے کہ عرب دنیا کی بیلڈنگز سارے جہان سے انچی ہو چکی ہیں بتانے کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور یہ پیشنگوئی پوری ہو کر اپنے نکتہ کمال کو پہنچ چکی ہے ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ قیامت سے پہلے عرب سرزمین دوبارہ سرسبز ہو جائے گی یعنی پہلے بھی سرسبز تھا قیامت کے قریب دوبارہ ہو جائے گا یاد رہے کہ مکہ کے قریب سہرہ میں سے ہاتھی کی باقیات بھی مل چکی ہیں اور ہاتھی انتہائی سرسبز علاقے میں ہوتا ہے کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے سہرہ اور خوشک پہار کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زبان سے خود بے آب ہو گیا وادی قرار دیا گیا ہے جہاں پر نہ پانی نہ کچھ اور وہ سبزے سے لہلاہ اٹھے گی چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارننگ اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث سعودی عرب اور ہمارات میں بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں اتنی بارشیں اور ہوائیں کے سلاب آنا شروع ہو گئے ہیں مکہ اور جدہ میں بھی چند دنوں پہلے سلاب آ چکے ہیں اس موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹکنالوجی کے حکام میں لاکر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے وہ اب وہاں خشک پہاروں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے پہار سرسبز ہونے لگے ہیں بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا پریں گے جن سے پانی کی نہریں نکلیں گی ہریالی ہوگی سبزہ مزید ہوگا اور یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو میرے حضور نے فرمایا تھا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ناظرین امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند حدیث میں حدیث لائے ہیں جسے محدث سے اثر علامہ ناصرہ البانی رحمہ اللہ نے سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ مسلمانوں کے خون بہنے کی جگہ شام ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خون ریزی کے اعتبار سے شام کا علاقہ عراق کی سرزمین سے بھی آگے نکل کیا ہے یہ خون ریزی اس لیے بھر گئی ہے کہ لیبیا اور عراق کے صدر تو فوراں زندگی سے فارق کر دئیے گئے جبکہ شام کا صدر تاحال باقی ہے روس اور ایران اس کی پشت پر ہیں اور اب روس عملی طور پر شام میں موجود ہے جبکہ امریکہ اور برطانیہ اس کو فارق کرنا چاہتے ہیں یوں بشار الاسد کے برقرار رہنے کی وجہ سے شام کے مسلمانوں کا خون ارزاں ہو چکا ہے مستقبل میں یہ جنگ اور فتنہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے داش کی شکل میں جو خارجی فتنہ موجود ہے اس نے بھی شام اور عراق میں خون ریزی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی عراق فتنے کی جگہ ہے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے یہاں سے پیدا ہوں گے یہ ساری پیشنگویاں ہم دیکھ رہے ہیں جو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد عراق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دریائے فرات کے ڈیلٹا سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اور مختلف طاقتیں اس پر لڑیں گی اور سب لڑ لڑ کر ختم ہوں گی اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ترکی اور شام کے بعد عراق میں بہنے والے دریائے فرات سے یہ پہاڑ کب نمودار ہوگا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ضرور نکلے گا ایسے سنگین حالات کے بارے میں امام مسلم ایک اور حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عربوں کے لیے بربادی کے دن قریب آگئے ہیں یہ دن ایسے سخت ہوں گے کہ ایک شک صوبہ کو اٹھے گا تو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا اور اگلے دن صوبہ کو پھر مسلمان بن جائے گا یعنی حالات ایسے گھمبیر ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان لٹو کی طرح گھومتا پھیرے گا مشرق وستہ اور خصوصا مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بھر رہی ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلے کسرہ سے آئیں گے اور آج جس قدر کسرہ سے زلزلے آ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں سانسدان بھی بتاتے ہیں کہ زلزلوں میں دن بدن شدت اور کسرہ ریکارڈ کی جا رہی ہے مگر ناظرین یہ زلزلے تو اس لیے ہیں کہ شاید ہمارے دلوں میں بھی زلزلے آ جائیں اور اللہ کے آگے ہم جھک جائیں انسانیت کی بہتری کا سوچیں مگر انسان ایسا ٹھیٹ ہے کہ بلڈنگیں تو زلزلہ پروف بنانا شروع کر دے گا مگر دل کو زلزلہ پروف نہیں بناتا ٹھیک ہے بلڈنگیں بھی زلزلہ پروف بناو مگر سکیل کی گنتی کس کے ہاتھ میں ہے دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی اصلاح کے ساتھ زلزلے کا سکیل شدت نہ پکڑنے پائے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں ہے